اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ انیس اکتوبر سن دوہزار انیس کو ہندوستان کے وزیراعظم نارینڈرہ موڈی نے زلہ حسار ہریانہ میں کسانوں کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور اب پاکستان کو اس کے حصے کے پانی کی ایک بھون بھی نہیں دی جائے گی یہ پانی ہمارے کسانوں کا پانی ہے سن دوہزار سولہ کے گری حملے کے بعد انڈیا نے انڈس وارٹر کمیشن کے ساتھ ہونے والی باتچیت اور روٹین کی میٹنگز کو کینسل کر دیا تھا اور جو منصوبے انڈیا کی طرف سے جانے والے پانی کو روک سکتے تھے ان میں انتہائی تیزی لانا شروع کر دی تھی فروری سن دوہزار انیس میں پلوامہ حملہ ہوا جس نے ایک دفعہ پھر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نویت کو بگاڑ دیا اس وقت کے یونین منسٹر فور وارٹر ریسورسز نیتن گھٹکاری نے دھم کی دی کہ اس وقت جو پانی بھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف جا رہا ہے اس کا سارا کسارا فلو انڈین پنجاب اتر پردیش ہریانہ اور راجستان کی طرف مور دیا جائے گا ہم یہاں ان تمام شواہد کی بنیاد پر یہ پیشنگوئی یا تجزیہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان بس اب تھوڑے ہی دنوں یا مہینوں میں انڈس وارٹر ٹریٹی یعنی سن تاس معاہدے سے نکل جائے گا اس کے بعد پاکستان ایک دفعہ پھر یونائٹڈ نیشنز یا ورلڈ بینک سے رجوع کرے گا اور وہاں پھر ایک دفعہ کوئی اس کی بات نہیں سنے گا پاکستان کی قیادت اور حکومت اس بارے میں کیا حکمت عملی رکھتی ہے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے اب سوال یہ ہے کہ سن تاس معاہدہ آخر ہے کیا ہماری ویڈیو آرٹ اسی سوال کا جواب تلاش کرے گی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سن تاس معاہدہ انیس ستمبر سن انیس سو ساٹھ کو انڈیا کے اس وقت کے وزیر آزم پندت جوالان نہرو اور پاکستانی صدر جناب ایوب خان کے دستہ خطو کے ساتھ کراچے کے مقام پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا اس معاہدے کی روح سے کنٹرول دیا گیا ان تینوں دریاؤں کا مین اینویل فلو 33 میلیا نیکر فیڈ بنتا ہے جبکہ تین مغربی دریاء جو انڈیا سے نکلتے ہیں یعنی دریائے سن، چیناب اور جہلم اور جن کا مین اینویل فلو صرف 80 میلیا نیکر فیڈ بنتا ہے پاکستان کو دیئے گئے اس معاہدے میں ساتھ ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی گئی کہ ہندوستان پاکستان کے اس معاملی حصے کا پانی میں سے 20% پانی اپنی کھانا پکانا، ماہی گیری وغیرہ وغیرہ پاکستان نے ان شرمناک شرائط کے باوجود آج تک اس معاہدے کا اترام کیا ہے جبکہ سن 1960 کے بعد سے اب تک ہندوستان نے بے شمار دفعہ اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں اس ٹریٹی پر انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک نے سائن کیے تھے اسی وجہ سے پاکستان میں عام غلط فہمی ہے کہ ورلڈ بینک اس معاہدے کا گیرنٹر یعنی زامن بھی ہے ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کرانے میں کردار ضرور ادا کیا تھا اور فائنینشل ہیلپی کی تھی معاہدے پر اختلاف کی صورت میں سالسی کا رول بھی ہے لیکن زامن پھر بھی نہیں کھا جا سکتا انڈیا کو اس معاہدے کی روز سے مغربی دریاؤں پر ڈیم بنا کر وارٹر سٹوریج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن انڈیا نے کئی دفعہ ان دریاؤں پر ڈیم بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے دل میں کبھی بھی اس معاہدے کا اتنا موجود نہیں تھا اب ہم تاریخ سے آپ کو مثالیں پیش کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ کتنی مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے ستر کی دہائی میں انڈیا نے سلال ہائیڈو الیکٹرک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ دریائے چناب پر بنایا گیا یہ زلہ اودھمپور مقبوضہ کشمیر میں واقع تھا پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ کی طرح اپنے ارادوں میں کمزوری کا اظہار کیا اور پہلے اس ڈیم کی تعمیر پر اعتراض کیا لیکن بعد میں جب انڈیا نے ڈیم کی ڈیزائن میں تبدیلی کی تو اسے قبول کر لیا فروری سن 2011 میں پاکستانی ڈیلیگیشن نے سلال ڈیم کا دورہ کیا اور اعتراض اٹھایا کہ انڈیا اس ڈیم سے کم مقدار میں پانی چھوڑا ہے سن 1984 میں جب انڈیا نے طلب البولر براج جو دریائے جہلم پر واقع تھا بنانے کی کوشش کی تو پاکستان نے سخت احتجاج کیا کیونکہ پاکستان کے حصے کا 95 فیصد پانی کشمیر سے آتا ہے اس لیے یہ معاملہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کاش کہ ہمارے حکمران کشمیر کے معاملے میں ہوش مندی کا مظاہرہ کریں الگرز یہ کہ پاکستان کے احتجاج کی وجہ سے انڈیا اپنے منصوبہ میں کامیاب نہ ہو سکا اس معاملے میں بات چیت کے آٹھ راؤنڈز ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ اب بھی کانٹروورشل ہے سن 1999 میں انڈیا نے باغ لیار ڈیم کی تعمیر شروع کی اس ڈیم کو چناب دریہ میں ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر کے علاقے رمبان میں شروع کیا گیا اس کا پہلا فیس 2004 میں اور دوسرا فیس سن 2008 میں کبریٹ ہوا پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ڈھیلہ ڈھالائی تجاج کیا اور معاملے کو ورلڈ بینک میں لے گیا لیکن ایک بار پھر عالمی دارے جن پر ہمارے حکمران ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ وہاں سے تمہیں مدد ملے گی ہمیشہ کی طرح خاموش رہے بعد میں پاکستان نے بھی خاموشی سے اس منصوبے کو بھی تسخیم کر لیا سن 2007 میں بھارت نے کشن گنگا پروجیکٹ مقبوضہ کشمیر میں شروع کیا اس کا مقصد دریہ نیلم کے پانی کا رخ موڑ کر اپنے ایک پاور پلانٹ کی طرف لے جانا تھا پاکستان اس معاملے کو پرمننٹ کوٹ آف آربیٹریشن میں لے گیا دسمبر سن 2013 میں عالمی کوٹ نے پاکستان کے تمام تر جینین اوبجیکشنز کو ایک دفعہ پھر مسترد کر دیا اور انڈیا کو ڈیم کی تعمیر جاری رکھنے کا حکم دیا بلاخر انیس مای سن 2018 کو انڈیا کے وزیر آزم نرین رامودی نے اس ڈیم کا افتتا کر دیا اگر انڈیا میں کسانوں کی ہوش روبہ خودکشی کے عداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھارت نے اتنے زیادہ ڈیمز اگر بنائے تو اس سے اس کے کسانوں کو کچھ تو فائدہ ہوتا کیونکہ یہ ڈیمز پنجاب ہریانہ اتر پردیش اور راجستان کے غریب کسانوں کی لاشوں کے ڈھر کے نام پر بنائے گئے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو آف انڈیا کے مطابق سن 1995 سے دو لاکھ چھانوے ہزار چار سو ارتیس ہندوستانی کسان پیسٹی سائٹز کھا کر خودکشی کر چکے ہیں انڈیمز بنانے کا واحد مقصد ہندوستانی قیادت کا وہ وحشی اور جنونی پن ہے جس کا اظہار وہ پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کے معاملے میں اکثر کرتے آئے ہیں انشاءاللہ ہم ہندوستانوں کسانوں کی حالت اظہار پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اب تھوڑی دنوں یا مہینوں میں جب ہندوستان سن تاس مہائدے سے نکل جائے گا تو پاکستانی قیادت ہمیشہ کی طرح آئیں بائیں شائیں کرے گی اور قوم کے آگے عجیب عجیب طرح کے اعتراضات رکھ دے گی جیسے حال ہی میں کشمیر کے معاملے میں پاکستانی قیادت نے بزدلی کا مظہرہ کیا کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ دو ملکوں کے تصادم کی بات نہیں بلکہ دو بڑی تہذیبوں کے دربیان آخری مارکہ کی داستان ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ